ہمیشہ ایک زندہ تاریخ رائے اور ابھی بھی جو لوگ اس میں موجود ہیں ان کے ٹیرین کو دیکھتے ہوئے ایک بات کا احساس ہوتا ہے کہ یہ خود کلپ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنی تاریخ کو باقی رکھ لے گا خاص طور سے شیرانی صاحب نے جو کچھ پریزنیشن کیا ہے جو مرسیے پڑے گئے ہیں جو کیسے چیزنیشن کیا گیا ہے وہ بہت لا جواب ہے اتنا لا جواب ہے کہ کربل کتھا کے بہت بڑے کینویس کو میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کی بہت اپک میں اس کا شمار کیا جانا چاہیے جس میں ہر چیز موجود ہے کوئی چیز ایسی نہیں ہے درد ہے اس میں اس میں سماجیات ہیں اس میں جذبات ہیں اس میں احساسات ہیں اس میں اخلاقیات ہیں کوئی چیز باقی نہیں ہے جو کربلہ کے تاریخ میں نہ ہی جاتی ہے اس نے بڑے کینویس کو آسیت دیکھتے چھوڑے سے باوی میں سمیت دیا ہے اور خاص طور سے برسیوں کے ناکتے اور نوہوں کے طریقے سے سوس کے طریقے سے ان لوگوں نے جو پردنیشن کیا ہے اس کے طریقے سے زبردرس ہے اس میں تو کوئی جواب نہیں ہے بس ایک بہت رہو کہنا چاہوں گا کہ جو ریسورسز تھے ان کے پاس اس ریسورسز کا اور پہ پر استعمال ہو سکتا تھا ان کے پاس وہ بچے ہیں جو پرسوار ہیں وہ کربلہ کے واقعے میں ایک خود دردناک واقعہ ہے امام مصر علیہ السلام کی لاش کو گوڑوں سے پاوال کیا گیا تھا یہ یہاں پر کیا جا سکتا تھا جس کی گنجائش ہی کرتی ہے وہ دوسری گنجائے جو میں سجس کرتا ہوں گا ان میں کے لئے خاصوں سے ویفہ کے لئے کہ کربلہ کا اختتاو وہاں ہوتا ہے جہاں یزید کے دربار میں جناب زینب کا خدوہ ہے میرے راوی اتنا شاندار راوی ہے کہ میں نے اس سے بہتر راوی کبھی دیکھا نہیں ہے اگر اس کے آپ کام دے رکھ دیا جائے کہ جناب زینب کے یزید کے خدوے کے جواب میں کیا جواب میں خدوے کیاڑا تھا تین چار جملے ہیں جو اس کو آدھا کرنا آتا ہے اس راوی اس سے اچھا کوئی راوی نہیں ہو سکتا جناب زینب کا خدوہ جو یزید کے دربار میں پیش کیا گیا تھا اگر اس کے زبان سے پیش کر دیا جائے تو یہ لا زبان ہو جائے میں امید کرتا ہوں کہ اینڈا کربل کتھا میں شاید یہ دو پارٹ اور لے لیے جائیں ایک ابان مسئلہ علیہ السلام کی لاشتی پاوالی کے لیے جو ان کے پاس پورے لوگ ہیں موجود ہیں اور ایک جناب زینب کے خدوے کا کچھ حصہ جو اس راوی کے زبان سے آ جائے تو اور بھی بہتر ہو سکتا ہے میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ اینڈا کے کربل کتھا کے پروگرام میں اس سے بھی بہتر ہوگا مجھے آپ لوگوں نے آنے کا موقع دیا اس کے لیے آپ نے رات کو شکر دیا بہت عمدہ اللہ چضائے خیر دے میں بہت شکر گزار ہوں یہاں مجھے موقع ملا یہاں آنے کا اور اتنے اچھی طرح سارے آرٹس نے جس طرح سے رول پلے کیا ہے جتنی بھی تاریف کی جائے وہ کم ہے ظاہر ہے کہ یہ ایک ایسا پلے ہے جس میں بہت ہی ایموشنل انسان ہو جاتا ہے دیکھیں اور بہت ہی اچھی طرح پریزنٹ کیا گیا ہے اور میں مبارک بات دوں گا سارے لوگوں کو جو بھی اس میں شامل ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ خاص طور پر شیرانی صاحب کو بیباہ کو جس طرح انہوں نے چیزوں کو پریزنٹ کیا ہے اور سارے لوگ جو بھی یہاں اس میں شامل ہیں ان کو مبارک بات دوں گا اور امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں آگے اور بھی اچھا ہے اس کا پریزنٹیشن ہوگا بہت 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 شکریہ شیرانی بھائی میں بہت بہت شکریہ گزار ہوں جناب شیرانی پروفیسر شیرانی صاحب کا اور کربل گادہ ٹیم کا کہ آپ نے مجھے سلاکھ سمجھا کہ آپ نے یہاں مجھے بلایا میں اپنی ہمار فاتمہ مووریل انتی سانسطان کی طرف سے کربل گادہ کی پوری ٹیم کو اور سر سے یہ ویگ کی موقع پر آپ لوگوں کو بلاوں گا اور فیسٹیٹ کیوں گا اور ان کو سارٹیفیٹ دیوں گا انشاءاللہ تعالی آپ کو پرمور کرنے کی یہ کسی طریقے سے آپ لوگ خینت کرتے رہیں اور میں اپنی سوسائیٹی کی طرف سے آپ کو پیارہ آزار روپے کرونیٹ دیتا ہوں مہتر شکریہ یہاں موجود سٹوڈنٹ سے میں ریتویس کروں گی کہ آپ لوگ زیادہ سے زیادہ تادار میں راما کلوپ کو جوئن کریں اور آپ بھی یہاں پہ موجود ہو سکتے ہیں کل کو آپ بھی گربل کتھا کا حصہ بن سکتے ہیں آپ سب لوگوں کو راما کلوپ جوئن کرنا ہے تو فورمز آویلیبل ہیں and we are all welcome we will welcome you all and please do join us and you will be on this side of the stage کربل کتھا اور ہی بہت ہی سے بہت ہی ہم ملک میں بہت ہی ایک بہت ہی شکریہ ہمارے کیا کیا جانبیان کاربل کتھا خلال کرنے والاشتراک سوال اگلے آپ کیا جانب ہی وہ اپنے کیا جانب ہے یہ ایسی ملکم تشکر ہمیں ملکم بہت موسیقی